اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر انم اور آج ہم پڑھیں گے وائی سکروز اس نون ریڈیوسنگ شگر سکروز کا ہمیں پتہ ہے کہ سکروز وہ شگر ہے جسے ہم نارملی یوز کرتے ہیں جانکہ جو ہماری ٹیبل شگر ہوتی ہے جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا چائے میں استعمال کرتے ہیں وہ سکروز ہے دوسری چیز آجاتی ہے کہ کیا وہ نون ریڈیوسنگ ہے یا ریڈیوسنگ شگر ہے ریڈیوسنگ شگر سمال کابو ہائیڈریٹس ہیں کابو ہائیڈریٹس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کاربن ہائیڈروڈشن اور اکسیجن مولیکیوز پائی جاتے ہیں اور وہ کیبیبل ہوتی ہے کہ وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر سکیں توورڈز میٹل یعنی اگر آپ ان شگر کو میٹل کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں تو وہ وہاں پر ریڈیوسنگ شگر کا کام کریں گی ریڈیوسنگ ایجنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنا ہائیڈریٹس جو ہے وہ میٹل کو ڈونیٹ کر دیں گی اور خود اکسیڈائز ہو جائیں گی اب یہ ریزن کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ اس طرح سکرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ہیمی ایسی ٹائل فانکشنل گروپ پائی جاتا ہے ہیمی ایسی ٹائل کا مطلب ہے کہ ایک کاربن کے ساتھ ایک او ایچ اور ایک او آر گروپ لگا ہوتا ہے یہاں پر آر کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی بھی فانکشنل گروپ اس کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو سکتا ہے تو اگر ایک کاربن کے ساتھ ایک او ایچ اور ایک اور گروپ اٹیچ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ہمی ایسی ٹائل کاربن ہے اور اس کی وجہ سے وہ شگر ہمارے پاس ریڈیوسنگ شگر ہوگی لیکن اگر ہمی ایسی ٹائل کی جگہ وہاں پر آپ کے پاس ایسی ٹائل گروپ ہو جس کا مطلب ہے کہ ایک کاربن کے ساتھ آپ کے پاس یہاں دو او آر گروپ اٹیش ہوں گے یعنی کہ یہاں پر بھی او آر ہے اور او ایچ کی جگہ پہ بھی او آر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ٹائل گروپ ہوگا تو آسان طریقہ کسی بھی شگر کے لیے چک کرنے کا کہ کیا وہ ریڈیوسنگ شگر ہے یا نہیں ہے ریڈیوسنگ شگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے سٹرکچر کے اندر ہیمی ایسی ٹائل سٹرکچر کو فائنڈ کرنا ہے اگر اس کے پاس ہیمی ایسی ٹائل سٹرکچر ہے تو وہ ہمارے پاس ریڈیوسنگ شگر ہے اگر اس کے پاس ہیمی ایسی ٹائل سٹرکچر نہیں ہے اور اس کی جگہ پہ ایسی ٹائل سٹرکچر ہے تو وہ ریڈیوسنگ شگر ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گلوکوز کو تو یہ گلوکوز مولیکول کا سٹرکچر ہے اور اس کی اس کاربن پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر او ایچ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس او آر گروپ ہے یہاں پر RC ہے یعنی کہ کاربن ایٹم ہے تو یہ ہمارے پاس ہمی ایسی ٹائل ہے اسی طرح سے اگر آپ دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں فرکٹوز کی فرکٹوز کے بھی اس کاربن کے ساتھ ایک OH اٹیچ ہے اور دوسرا OR گروپ اٹیچ ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے پاس ریڈیوسنگ شگر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سکروز کیا ریڈیوسنگ شگر ہے یا نون ریڈیوسنگ شگر ہے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سکروز کا فارمولا کیا ہے سکروز مولیکل بنتا ہے جب ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز مولیکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بونڈ بناتے ہیں اب ہمیں بتا ہے کہ گلوکوز اور فرکٹوز دونوں جو ہیں وہ ریڈیوسنگ شگر ہیں کیونکہ ان کے پاس ہمی ایسی ٹائل گروپ پریزنٹ ہے اب کیا ہوگا کہ جب یہ دونوں شگر ایک دوسرے کے ساتھ بونڈ بناتی ہیں تو یہاں پر بونڈ جو بنتا ہے وہ ہے گلائکوزیڈک بونڈ اب جب یہ گلائکوزیڈک بونڈ بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمی ایسی ٹائل گروپ ہے وہ ایسی ٹائل گروپ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ یہاں پر او آر گروپ پریزنٹ ہے اور یہاں پر او آر گروپ پریزنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ والا فارمولا اس وقت آ رہا ہے اور ہمی ایسی ٹائل والا فارمولا پریزنٹ نہیں ہے تو جب ہمی ایسی ٹائل پریزنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ شگر جو ہے وہ نون ریڈیوسنگ شگر بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکروز کے اندر ہمی ایسی ٹائل پریزنٹ نہیں ہے جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سکروز جو ہے وہ نون ریڈیوسنگ شگر ہے یہاں پر کیا ہوا ہے دو ریڈیوسنگ شگر جب آپس میں ملی ہیں تو انہوں نے کیا بنا دیا ہے ایسی تیل گروپ بنا دیا ہے جس میں کاربن ایٹم کے ساتھ دو او آر گروپس اٹیچ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ سٹرکچر ہے یا ہماری جو سکروز ہے وہ نون ریڈیوسنگ شگر بن گئی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن why سکروز is نون ریڈیوسنگ شگر پہ اگر اس سے ریلیڈیڈ آپ کے پاس کوئی قوشن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں